اسلام علیکم تحجت کا بلاوہ فرد سے نہیں ارد سے آتا ہے تحجت کا سجدہ اسے ہی نصیب ہوتا ہے جسے رب چاہتا ہے تم صبر کے ساتھ اس کے فیصلوں کا انتظار کرتے رو اللہ بہترین داستے بنا کر تمہیں تمہاری منزل تک پہنچانے والا ہے دعا قبول ہونے میں دیری کا مطلب ہرگز نہیں ہوتا اللہ آپ سے نراز ہے دعا قبول ہونے کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے کب ایک بار ہم کچھ سوچتے ہیں کہ کاش ایسا ہو جائے اور تھوڑی دیر بعد وہی ہو جاتا ہے جیسا ہم نے سوچا ہوتا ہے اور کب ایک بار دعا کی قبول ہونے میں سال لگ جاتے ہیں کیونکہ ہر دعا اپنے وقت پہ قبول ہوتی ہے اس لئے تم دیری کو اللہ کی نراز کی سمجھ کر دعا مانگنا نہیں چھوڑنا مانگتے رہو کیا پتا قبولت کا وقت قریب ہو دعا کی طرف ہم خود نہیں جاتے اللہ ہی ہم سے دعا کرواتا ہے اگر اللہ نے دل میں کسی چیز کی خواہش ڈالی ہے لب پر اس چیز کے لیے دعائیں لائیں ہیں تو سمجھ جائیں وہ چیز آپ کے لیے ہی بنی ہے بس آپ کو صبر یقین انتظار ارزمائی سے گزر کر وہاں پہنچنا ہے بہت چل تمہاری زندگی کی ادھوری کہانی پوری ہونے والی ہے تمہاری چاہت پوری ہونے والی ہے تمہیں وہ ملنے والا ہے جس کی بدولت تم رب سے جوڑ کے اللہ نے لکھ دیا ہے تمہاری چاہت کو ہی سیلا تمہارا یوں ہی تھوڑی نہ دماؤں میں صبر کرنا آ گیا تمہیں فکر نہیں کرو اللہ ایسا وقت بہت جد لائے گا جہاں تم اپنی آنکھوں سے اپنے لیے موت سے ہوتے دیکھو گے ہار نہ مانو دعا کرو انشاءاللہ اس بار تمہاری سب دعائیں قبول ہوں گی تم جو خواب دیکھتے ہو ان کی تعبیر تمہاری دعائیں لکھتی ہیں تمہارے ہاتھوں کا اللہ کے روبرو اٹھنا تمہارا نصیب بدل دیتا ہے بے شک اللہ دلوں کی اداسے کو راحت دینے والا ہے کیوں ہو پریشان عبت نصیب سے جب ساتھ ہے اللہ ہر چیز میں ٹوٹے دل جب اللہ کے سامنے روپڑتے ہیں تو یقین جانو اس وقت سے مقافات عمل شروع ہو جاتا ہے دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعائوں سے بدلتا ہے تم اتنے یقین سے مانگو تمہارے یقین کے بعد کہانی موزو کی لکھی جائے اللہ سے اچھا گمان کرو اللہ تمہارے لیے سب اچھا کرے گا اللہ تو تمہارے دل میں رہتا ہے پھر وہ تمہارے دل کی آواز کو کیسے نہ سمجھے گا اس سے مانگو وہ دینے والا ہے ضرور دے گا انشاءاللہ ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں پسند ہو بہی تمہارے لیے پوری ہو اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے